بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس دن سے جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر نے حقیقہ ٹی وی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کیا ہے جو گاڑیوں سے برداشت ہی نہیں ہو پاتا کہ کیوں حقیقہ ٹی وی کو جنرل آصف غفور جو کی دنیا کی سب سے طاقتور ترین آرمی کے ڈی جی ہیں وہ حقیقہ ٹی وی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں اور دنیا بھر میں حقیقہ ٹی وی کا پیغام ان کے تھو جاتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ برداشت نے ان سے ہو پایا اب یہی صورتحال ان کے سامنے ہے جب انڈیا کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف ٹرین چلا تو حقیقہ ٹی وی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹرین چلایا الحمدللہ ایسی ایسی خبریں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بتائیں مثال کے طور پر جب ہارش سویل کو کھلانے کی بات ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر جب لندن گئے تو انہوں نے جنر باجوا کے کہنے پر ایک پیغام دیا اور احسان مانی کو کہا کہ آپ ان کو کھلائیں یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی اور نہ کسی کے پاس اتنی اندر کی خبر آ سکتی جب حقیقہ ٹی وی نے یہ خبر بریک کی تو جگاڑی یہ سوچنا شروع کے آخرے سے کہاں سے خبر آئی لیکن آج تک الحمدللہ حقیقہ ٹی وی کی اتنے بڑے لیول کی خبر کوئی بھی چھٹلا نہیں سکا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر کوئی حقیقہ ٹی وی اوپر سے نیچے کوئی خبر بھی کرے ان کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ سب کے جاہ کر ٹویٹ جو جالی ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں وہ فوراں کرتے لیکن حقیقہ ٹی وی کی ٹویٹس کو وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر یوٹیوب صافیوں کے بارے میں بات کی وہ بات انہوں نے کیا کی اور اس کے بعد جگاڑی یہ حقیقہ ٹی وی کی طرف اپنی توپوں کا رکھ لیا ہے یہ بات حقیقہ ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے کسی جگہ سے آپ کو پتا نہیں چلنی جن دو صافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ان میں ایک نجم سیٹی اور ایک تلت حسین ہے ڈاکٹر شاہی مسود تو چونکہ بعد میں آیا ہے یوٹیوب پر اب تلت حسین نے ایسی کون سی بات کی تھی جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بات کہنی پڑی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودہ ہوا ہے یہ کیا ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سنیے گا پہلے تلت حسین نے کیا کہا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تصور اگر آپ سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ کو بھی دیکھیں بہت گہرا ہوا جا رہا ہے جب سے موڑی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی معاملات کو کسی اور رخ پر لے جانے کی ایک ایسی کوشش کی ہے جو ظاہرن اس وقت کامیاب لگتی ہے دوزیسوں کے اندر بانٹ کر یونین ٹیٹریز کے اندر اس کو شامل کر دینا اور یہ کہنا کہ اب یہ مکمل طور پر اندرونی معاملہ ہے میں نے کل مزفر آباد کا سفر کیا نیلم کے قریب تک پہنچے جب وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد خبر تبدیل ہو گئی پھر ہم وہاں سے واپس آئے اور رستے میں ہم نے لوگوں سے بات کی پھر ہم نے مزفر آباد میں اندر آ کر لائر سے بات کی صحافیوں سے بات کی کچھ رائٹرز سے بات کی کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن میں اس کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پایا یہ تصور کہ واقعتاً کوئی عمران خان امریکہ کے اندر دیل کر کے آئے ہیں کشمیر کی اوپر یہ اتنا گہرا ہے کہ کسی ایک طبقہ آئے فکر تک محدود نہیں ہے جس میں ہم گئے بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سنو رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا یہ دے دو ہم نے کہا یہ لے لو انہوں نے کہا یہ کر دو یقین کریں کہ ایک پرسنٹ بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ بھی جانتے ہیں ان کو جو بندہ بہت کھل کے بولتا ہو نا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پرائیویٹ میں کہی اور اوپر نہ کہہ رہی ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ is a very straightforward leader he calls a spade a spade بری بات بھی ہوتی ہے تو وہ وہوں پہ کہہ دیتے ہیں اور اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہوں پہ کہہ دیتے ہیں آپ نے سنا دونوں کو یہ وہ بیسیکلی بات ہی جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا حقیقہ ٹی وی نے تو الحمدللہ کبھی زندگی کے اندر اس طرح کی گستاخانہ ہم اس کو کہیں گے کہ جو پاکستان کی فوج ریاست پر یہ الزام لگائے کہ کشمیر کا سودا کیا گیا ایکچولی جگاڑیوں سے برداش نہیں ہوتا کہ حقیقہ ٹی وی کی بات کہاں تک جاتی ہے اور یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں کیوں ان کو صحافی بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک کی مہربانی سے ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے پورے پاکستان پاکستان سے باہر ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں جو اندر کی خبر آپ کو دیتے ہیں وہ اتنی سالیڈ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس وہ خبر نہیں ہوتی اب یہ جو خبریں دیں اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر حقیقہ ٹی وی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں جو ان سے جو گاڑیوں سے برداشت نہیں ہوتا سو انشاءاللہ حقیقہ ٹی وی ویڈیوز بناتا رہے گا اور اسی طرح اندر کی خبریں بے نکاب کرتا رہے گا اور آپ یاد رکھئے گا پاکستان کی فوج کا دفاع ہم سب پر فرض ہے جتنا مرضی کوشش کر لیں فوج اور حقیقہ ٹی وی کو ایک دوسرے سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا کوشش یہ کر لیں کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کا دفاع نہ ہو انشاءاللہ ان جو گاڑیوں کو آخری دم تک چھوڑ کر آئیں گے جس طرح پہلے کیا ہے اب اگلے لیول پر بھی کر کر آئیں گے انشاءاللہ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں